بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹوکو کین بیوٹی چینل تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے سٹمک کے لیے بہت ہی اچھی ہے اگر آپ کو کھانے کے بعد گیس تضابیات اور جلن محسوس ہوتی ہے بھوک اچھ سے نہیں لگتی آپ کا نظام حضمت رست نہیں ہے میدے میں بہت گرمی محسوس ہوتی ہے تو اگر آپ اس ریمیڈی کو لینا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سٹمک کے بہت سارے مسائل حل ہونے والے ہیں تو چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح بنانا ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کونسی چیزیں ضرورت ہوں گی یہ میرے پاس تکھا ملنگا ہے یہ کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پیچھ ہوتے ہیں لیکن یہ اومیگا تھی فیٹی ایسیٹ سے برپور ہوتے ہیں جو مدسمانی زینہ نشن نما کے لیے بہت ضروری ہیں یہ دل کو بھی بہت حلدی رکھتے ہیں اور یہ ہمارے وزن کو کام کرتے ہیں کلسٹرول کے لیے بہت اچھے ہیں تو یہ نظام حازمہ کو درست کرتے ہیں لیکن اور بھی بہت سارے اس کے فاوائد ہیں تو یہ میرے پاس گونت کی تیرہ ہے تو یہ جو ہے نظام حازمہ کے لیے تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جن کی کٹنوں سے اٹھتے بیٹھتے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ اندرونی زخموں کو ہیل کرتا ہے آپ کی سکن بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بھی بہت سارے بینیفیٹس ہیں اور یہ جو ہے بیٹھ کلسٹرول کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے فازل مادو کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے کنسٹریپیشن کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ جو ہے جلیے آپ دیکھ لیتے ہیں اس کو کیس طرح بنانے ہیں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں یہ میں نے ایک بول لے لیے ہیں تو اب میں اس میں یہ چیزیں شامل کرتی ہوں یہ جو ہے آدھا جمچ میں تو خم ملنگا ڈال دوں گی اور آدھا ہی جمچ میں نے اس میں گون کتیرہ ڈال دینا ہے تو یہ جو ہے سکن بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں اور یہ میں نے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیے تو یہ میں نے تقریباً جو ہے اتنے اتنے پیس جو ہے تین چار عدد میں نے یہ اتنے پیس دی ہیں تو یہ آدھا جمچ بن جاتے ہیں یہ اتنا آپ لے سکتے ہیں تو اب میں دیسے نمبر پہ جو ہے میں نے ڈال دینا ہے اسب خول تو یہ ایک چمچ میں نے پارکے ڈالنی ہے یہ تینوں کا وزن تقریباً برابر ہونا چاہیے یہ میں نے ایک چمچ ڈال دیئے اب میں اس میں یہ ہے پانی ایڈ کرتی ہوں اور پانی شامل کر کے اس کو مکس کر کے میں نے پوری رات کیلئے اس کو رکھ دوں گی یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے یہ بہت ہی پرانی ریمیڈی ہے ہماری دادیاں نانیاں کیا کرتی تھی میں نے کہا چلی آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں ہمارے کار میں اس کو یوز کیا جاتا ہے اور ہمیں بہت سے اسے بینیفیٹس ملتے ہیں تو یہ میں اس کو کور لگا کے پوری رات کیلئے چھوڑ دوں گی تو یہ پوری رات میں نے اس کو بگو کر رکھا ہے تو یہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے یہ جیلسی بن گئی ہے اور اب میں اس کو اس میں جو ہے دوڑ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ ایک کھیر نوما یہ بن گئے ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں کھانے میں اور بہت سارے اس کے بینیفیٹس ہیں تو اس کو میٹھا کرنے کے لیے آپ جو مصری ڈال سکتے ہیں یا جو ہے آپ کے پاس گوڑ ہے تو آپ گوڑ ڈال سکتے ہیں آپ نے اس میں شوگر نہیں ڈالنی پاس شوگر آپ نے اس بلکل بھی ایڈ نہیں کرنی تو یہ جو ہے میں آپ اس میں دو چمچ جو ہے مصری شامل کر لیتی ہوں آپ مصری شامل کریں تو پیس کر کریں کیونکہ اتنی جلدی یہ میکس نہیں ہوگی تو میں نے دو چمچ جو ہے مصری ڈال دی ہے تو یہ بہت ہی کمال کی ریمیڈی ہے اس کو بنائے گا استعمال کیجئے گا اور مجھے کمیٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو اس سے کتنا فیدہ ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتی ہوں اور شکریہ بھی اللہ حافظ